اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ بھی انگلیز تھرڈی پوائم نوبر فائیو ہے اور اس کا نام ہے جی دا ریبل ریبل کیا ہوتا ہے جی یہ ایک باغی ہے باغی اور باغی ہم کس کو کہتے ہیں پرسن ہو پروٹیسٹ اگنس ڈا ایٹروسٹیز پروبلمز ایٹروسٹیز ظلم و ستم یعنی کہ ظلم و ستم جو کسی حکمران کے جو ایٹروسٹیز ہوتی ہیں جو ظلم و ستم ہوتے ہیں ان کے سامنے پروٹیسٹ کرتا ہے یعنی وہ آوازی حق جو ہے وہ بلند کرتا ہے تو اس کو ریبل کہتے ہیں اور دنیا میں ایسے بہت سے ریبل ہیں جنہوں نے ظالم حکمرانوں کے سامنے کلمہ حق جو ہے وہ بیان کیا بلند کیا تو ان کی اپنی زندگی بھی جو ہے وہ بڑی تکلیفوں کا سامنا کرتی رہی لیکن آخر کار جو ریبل ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں جی کہ معاشرے میں انقلاب کا باعث جو ہے وہ بن جاتے ہیں لیکن یہ جو پوئیم ہے ریبل یہ ذرا ڈیفرنٹ آؤٹلوک پیش کر رہی ہے اس میں کسی ایسے ریبل کا ذکر نہیں ہے کہ جو ایک ظالم حکمران کے سامنے جو ہے اس کے جو ظلم و ستم ہیں یا زیادتیز ہیں ان کے سامنے کلمہ حق بیان نہیں کر رہا بلکہ یہ معاشرے کے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں جو معاشرے کا ٹرینڈ ہے اس کے خلاف یہ بغاوت کر رہا ہے تو یہ ایک ہیومرس پوئیم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ایلیمنٹ آف ہیومر اور ایلیمنٹ آف سیٹائر ہیں لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ اس طرح کی ہیومرس پوئیم نہیں ہے کہ جس طرح باقی ہوتی ہیں جو ہمیں لافٹر دیتی ہیں اس میں جو ہیومر ہے وہ تھوڑا سا عجیب ہے یعنی ہمیں تھوڑا سی اسے کیا کہتا ہے ڈسگسٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار یہ بندہ کیا کبھی کوئی بات کرتا ہے کبھی کوئی بات کرتا ہے اور شاعر نے جو اس کو نام دیا ہے ریبل یہ ریبل اس کو کیوں کہا گیا ہے تو اس میں جو ہیومر ہے وہ تھوڑا سا سکھ ہے سکھ کا مطلب ہے کہ وہ اتنا لافٹر پرڈیوس نہیں کرتا جتنا کہ باقی جو ہیومر کی جو دیفینیشن اس کے مطابق ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ سکھ ہیومر ہے تو یہ پوئیم جو ہے یہ لکھی ہے جی ڈی جے اینڈ رائٹ نے ڈینش جوزیف اینڈ رائٹ اس کا پورا نام ہے لیکن اس کا جو پوئیٹری کے اندر نام لکھا گیا لکھا گیا ہے یا لکھا ہوتا ہے پوئیمز کے ساتھ وہ ڈی جے اینڈ رائٹ ہوتا ہے تو اس کو باقی پوئیٹری کی طرح بھی ہم جو ہے جیترین ہم نے پوئیمز پڑھی ہیں اس کو ہم پڑھیں گے اور اس میں جو ڈیفیکلڈ ورڈز ہیں وہ ہم جو ہے وہ اس کو ایکسپلین کریں گے اور اس کو انگلیش اور اردو میں میں کوشش کروں گا کہ ایکسپلین کروں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ اس سے فائرہ اٹھا سکے اور اس سے مثلا ان کا جو نالج ہے وہ بڑھ سکے تو اس میں آپ دیکھئے گا جو چیزیں میں نے انٹرڈکشن میں آپ کو بتائی ہیں کہ اس میں سیک کی ہیومر ہے ٹھیک ہے نا یہ ریبل ہے بٹ ایٹیز این اوڈر ٹائپ آف ریبل یہ کو وہ سیریس ریبل نہیں ہے یہ کو وہ باغی نہیں ہے بلکہ کس طرح کا باغی ہے یہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا تو شروع کرتا ہے جی جب معاشرے میں جب معاشرے میں چھوٹے بال رکھنے کا رواج ہو تو یہ گیا کرتا ہے جی تو یہ اپنے بالوں کو بڑھا دیتا ہے سنپل ورڈ ہیں کہ کوئی اتنا ڈیفیکل نہیں ہے اس میں اتنے ڈیفیکل ورڈز بھی نہیں ہیں ٹھیک ہے لیکن جو بھی ہوں گے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا اب اس کی سمر سالڈ دیکھیں اس کی اُلٹ بازی دیکھیں کس طرح کی یہ کلا بازی لگاتا ہے جب معاشرے میں لمبے بالوں کا رواج ہو تو یہ اپنے بالوں کو چھوٹا کر لیتا ہے یعنی جب لوگ چھوٹے بال رکھ رہے ہوں تو یہ لمبے بال کر لیتا ہے اور جب لوگ ایک ٹرینڈ ہو لمبے بال رکھنے کا یہ اپنے بالوں کو کٹوا دیتا ہے تو یہ ایک سکھ ہیومر ہے یعنی اس میں ہیومر ہے لیکن وہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ یہ پہلے کیا بات کر رہا ہے ابھی یہ دیکھیں اس کی جو سمر سالٹ ہے جو اس نے کلا بازی لگائی ہے وہ کس طرح کس نے لگائی ہے when everybody talks during the lesson a lesson is going on a class is going on and everybody is asking the question to the teacher تو ریبل میاں کیا کرتے ہیں جی the rebel doesn't say a word یہ کچھ بھی نہیں کہتا ایک لفظ تک بھی نہیں بولتا یعنی کہ یہ silent ہوتا ہے when nobody talks during the lesson when the student are focusing on the lecture and they are not creating disturbance they are not questioning جب کوئی بھی سوال نہیں کرتا جب طالب علم جو ہے وہ چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں the rebel creates a disturbance تو پھر یہ disturbance پیدا کرتا ہے اب یہ ایسا کیوں کرتا ہے یہ اس لیے کرتا ہے کہ in order to get the attention of other people وہ اپنا جو individualism ہے جو اپنی انفرادیت ہے اس کو وہ برقرار رکھنا چاہتا ہے یعنی اس نے اس نے معاشرے کے ساتھ چلنا ہی نہیں ہے اس نے تھوڑا سا جو ہے وہ اپنے آپ کو different کر کے پیش کرنا ہے اس لیے اس کو ریبل کا جو ہے وہ نام دیا گیا ہے whenever everybody wears a uniform جب کالج کے اندر student جو ہوتے ہیں وہ uniform پہنتے ہیں the rebel dresses in fantastic clothes تو یہ کہہ گرتا جی fantastic 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 clothes mean colorful clothes تو یہ بڑے رنگین قسم کے کپڑے جو ہیں وہ پہن کے آ جاتا ہے یعنی یہ بڑے fantastic clothes جو ہیں وہ پہن کے آ جاتا ہے حالانکہ باقی جو ہیں وہ سب نے uniform پہنا ہوئے ایک جیسا لباس پہنا ہوئے لیکن یہ تھوڑ سے بھڑکیلے قسم کے کپڑے جو ہیں وہ پہن کے آ جاتا ہے when everybody wears fantastic clothes اور جب کوئی پارٹی ہو get together ہو college کے اندر کہہ لیں university کے اندر کہہ لیں اور student کا آلاؤک یہ جاتا ہے کہ you can wear any type of costume you can you can like you like آپ جس طرح کے پسان کرنا چاہتے ہیں آپ کپڑے جو ہیں fantastic قسم کے کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں اور student آ بھی جاتے ہیں تو ریبل کیا کرتا ہے جی the rebel dresses soberly soberly کا مطلب کیا ہے سنجیدہ s-o-b-e-r-l-y soberly serious مطلب کیا uniform تو یہ اس وقت جو ہے وہ mystic بن کے آ جاتا ہے mystic صوفی بن کے آ جاتا ہے یہ سادہ سے کپڑے پہن کے آ جاتا ہے یہ sober بن کے آ جاتا ہے in the company of dog lovers اچھا کچھ لوگ ہیں they like to have dogs at their homes وہ باتیں کر رہے ہیں جب یہ ان کی کمپنی میں جاتا ہے جب یہ ان سے بات کرتا ہے تو پھر کیا کہتا ہے the rebel expresses preference for cats تو یہ بلیوں کو ترجیح دیتا ہے یہ بلیوں کو prefer کرتا ہے یہ کہتا ہے چھوڑیں جی dogs are not good it is better to keep to keep cats at home ٹھیک ہے یہ ان کے اولٹ بات کرتا ہے in the company of cats lovers cat lovers اور جب یہ کیٹ لور کی کمپنی میں جاتا ہے آپ دیکھیں تھوڑے دیر پہلے اس نے کیا بات کی ہے لیکن جب یہ کیٹ لور کی کمپنی میں جاتا ہے the rebel puts in a good word for dogs put in good word یہ ایک phrasal verb ہے جی اچھا اس کا مطلب کیا ہے to appreciate to praise تعریف کرنا تو یہ تعریف کرتا ہے good word تعریف کرتا ہے کس کی یہ dogs کی تعریف کرتا ہے یعنی جب dogs lover کے پاس جاتا ہے تو cats کی تعریف کرتا ہے اور جب cats lover کے پاس جاتا ہے پھر dogs کی تعریف کرتا ہے this is the best example of sick humor when everybody is praising the sun اور جب سخت سردی ہو cold weather ہو and everyone is praising for the sun اور ہر کوئی جو ہے وہ دھوپ نکلنے کی سورج نکلنے کی جو ہے وہ دعا کر رہا ہو the rebel remarks on the need for rain تو یہ کہتا ہے بارش کیوں نہیں ہو رہی ہے یہ اس وقت بارش کی دعائیں کرنا شروع کر رہتا ہے یہ بھی humor ہے دیکھیں اس میں بھی humor اس نے create کیا ہے لیکن اتنا وہ humor نہیں ہے جس طرح کے باقی ہوتا ہے اچھا آگے دیکھیں when everybody is greeting the rain greeting greet کے کئی مطلب ہے greet کا مطلب ملنا ہوتا ہے لیکن یہاں پہ greeting ہے تو greet کا مطلب دعا بھی کرنا ہوتا ہے دعا pray کرنا ہوتا ہے greet for ٹھیک نا to pray اور جب لوگ جو ہیں وہ greet کر رہے ہوں دعا کر رہے ہوں the rain گرمی کا موسم ہے اللہ میں یہ تھوڑی سی بارش ہو جائے the rebel regrets regrets افسوس کرتا ہے regrets کا مطلب کیا جی افسوس کرتا ہے r e g r e t s regrets یہ president definite میں بن گیا ہے ایسا لگیا ساتھ ویسے regret ہوتا ہے regret کا مطلب ہے کہ یہ افسوس کرتا ہے یہ repent کرتا ہے یعنی کہ افسوس کرتا ہے یعنی یہ پہلے ہیتنا آسان word ہے تو اس کا مزید انگلش میں اس کو آسان کیا جائے regrets یعنی افسوس کرنا regrets the absence of sun یہ کہتا ہے کہ ابھی سورج کیوں نے نکلا ہے یعنی لوگ جو ہیں وہ بارش کی دعائیں کر رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہے تو یہ کہتا ہے بادل کیوں آگئے ہیں سورج کو نکلنا چاہیے when everybody goes to the meeting اور جب لوگ جو ہیں meeting میں جاتے ہیں یعنی کسی party میں جا رہے ہیں کسی get together میں جا رہے ہیں the rebel stays at home and reads the book تو یہ گھر پہ رہنا پسند کرتا ہے اور کتاب پڑھنا پسند کرتا ہے when everybody stays at home اب اس کی دوبارہ جو summer salt ہے جو کلا بازی ہے وہ دیکھیں when everybody stays at home جب ہر کوئی گھر میں رہتا ہے and reads the book اور کتاب پڑھتا ہے the rebel goes to the meeting تو یہ مصوف اکیلے meeting میں چلا جاتا ہے what type of person it is یہ کس قسم کا انسان ہے جی یعنی اس نے یہ اس نے determined اپنے آپ کو کیا ہو ہے کہ کوئی بھی بات ہو میں نے اس کا اولڈی جواب دینا ہے when everybody says yes please جب لوگ ہاں میں ہاں مل آرہے ہوں کسی opinion کے اوپر yes کر رہے ہوں the rebel says no thank you تو یہ کہتا ہے نہیں شکریہ میں آپ کی بات سے ایگری نہیں کرتا when everybody says no thank you اور جب ہر کوئی کہہ رہا no thank you ہم اس سے ایگری نہیں کرتے ہیں the rebel says yes please تو ریبل اکیلہ ہاتھ کھڑا کر دیتا کہتا ہے I agree میں اتفاق کرتا ہوں اچھا یہاں پہ اس کا جو contrasted attitude ہے وہ ہم نے سارا پڑھ لیا ہے یہ جو ending والی two lines ہیں اس کے اندر جو ہے وہ poet نے اپنی opinion دی ہے اور وہ opinion کہا جی it is very good that we have rebels اچھی بات ہے جی معاشرے میں ہمارے معاشرے میں rebel ہیں یعنی اس طرح کی character ہیں کہ جو معاشرے کے rules and regulation کے خلاف چلتے ہیں لیکن کسی کو وہ تنگ نہیں کرتے ہیں لیکن in order to to be look different اپنی انفرادیت کو برقار رکھنے کے اس طرح وہ کرتے ہیں وہ معاشرے کو hurt نہیں کر رہے ہوتے ہیں بلکہ وہ چلیں ہمارے چہروں پر تھوڑی سی مسکراہت لے کر آ جاتے ہیں it is very good that we have rebels but you may not find it very good to be one لیکن شاید آپ کو جو ہے وہ rebel بننا پسند نہ ہو آپ اس طرح کا rebel بننا پسند نہیں کریں گے جس طرح اس پوائم کے اندر rebel کا ذکر کیا گیا ہے کہ کبھی وہ کچھ کہتا ہے کبھی وہ کچھ کہتا ہے لیکن شاعر جو ہے جو ڈی جے ان رائٹ ہے وہ ان کی presence in the society ہے اللہ حافظ